آج کی اس ویڈیو کا مقصد علماء اور کاروباری حضرات کو دوران سفر چند احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دینا ہے فرقہ واریت کے بڑھتے ہوئے سیلاب اور تاغوت کی جانب سے کی گئی نئی صف بندیوں کے نتیجے میں علماء اکرام اور امت مسلمہ کے خیرخواہ مسلسل خطرے میں ہیں دوران سفر آپ کو جن دس احتیاطی تدابیر کو فالو کرنا ہے وہ کچھ یوں ہیں نمبر ایک آپ کو انپرڈکٹیبل بننا ہے آپ کے بارے میں آپ کے پروگرام کے بارے میں کوئی بھی فرد پیشگی اندازہ نہ لگا سکے اس کے لیے آپ کو اپنا روٹین کا سفر بھی روٹ بدل بدل کر کرنا چاہیے نمبر دو یہ سفر وقت بدل بدل کر کرنا چاہیے یعنی فرض کیا اگر آپ نے اپنے دفتر کاروباری مرکز مدرسہ یا جامعہ صبح نو بجے پہنچنا ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ آٹھ بج کر پندرہ منٹ پر گھر سے نکلتے ہیں تو اس روٹین کو توڑ ڈالیں کبھی آٹھ بجے گھر سے نکلیں تو کبھی ساڑھے آٹھ یا کسی اور وقت اسی طرح کبھی مختصر راستہ اختیار کریں تو کبھی طویل اور یہی احتیاطی تدابیر واپس آتے ہوئے بھی پیشے نظر رکھیں نمبر تین کبھی کبھار سواری بدل لیا کریں ہمیشہ ایک ہی سواری کو اپنے زیر استعمال مت رکھیں اسی طرح زیادہ حساس مواقع پر سفر پر جاتے ہوئے گاڑی اور ہونی چاہیے اور واپسی کے وقت کوئی اور نیز اپنے زیر استعمال سواری کو بھی نشست بدل بدل کر استعمال کریں نمبر چار سوشل میڈیا پر اپنی فیملی ایکٹیوٹیز یا چیک انز کسی بھی صورت مت ڈالیں اس طرح آپ اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی خطرات سے دوچار کر سکتے ہیں نمبر پانچ آپ کے اپنے پروگرامز جن کی تشہیر ضروری ہے انہیں بھی قطعیت کے ساتھ مشتہر مت کریں تھوڑا بہت ابحام آپ کے تحفظ کے لیے ضروری ہے نمبر چھے اس ڈیکلیرڈ گیسٹ روم میں مت تہریں جو آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے اور سب کو اس کا علم ہے آپ کے پاس ایسا متبادل کمرہ ہونا چاہیے جو تمام تر لوازمات کے ساتھ تیار ہو مگر اس کا علم چنیدہ افراد کے علاوہ کسی کو نہ ہو اسی طرح اگر ممکن ہو تو نئی جگہ پر ڈیکلیرڈ میٹنگ روم بھی استعمال نہ کریں نمبر ساتھ دوران سفر آپ کے ساتھ بہت زیادہ کیش رکم یا زیورات نہ رکھیں اگر کیش لے جانا ضروری ہو تو اسے عام سی پیکنگ میں عام سے انداز میں رکھیں اور اپنے حواس یا گفتگو سے یہ ظاہر نہ ہونے دے کہ آپ کے پاس کیش رکم موجود ہے نمبر آٹھ کسی سنسان جگہ پر گاڑی خراب ہونے کی صورت میں فوری طور پر ہائیلی پولیس سے رابطہ کریں ٹائر وغیرہ کی تبدیلی کے دوران ارد گرد خصوصی نظر رکھیں اور کسی اجنبی شخص پر قطعن بروسہ مت کریں نمبر ناؤ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے کی صورت میں کسی بھی اجنبی پر اپنی شناخت ظاہر مت کریں اور حد تل امکان سونے سے گریز کریں نمبر دس اجنبیوں سے ملے ہدایہ اور تحائف کو اپنے ساتھ گاڑی میں یا دستی سامان میں ہرگز نہ رکھیں جب کبھی ایسا خیال ذہن میں آئے تو جنرل زیاو الحق کو تحفے میں ملے عاموں کو یاد کر لیجئے گا آپ کی زندگی بہت اہم اور قیمتی ہے ان تحائف اور ہدایہ کو کسی دوسرے ذریعے یا طریقے سے شرف قبولیت بخشیں اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور راہ حق کا مسافر بنائے